السلام علیکم کڑا آلن خوش آئے ہو مزے میں یار میری دعا ہیں آپ جہاں پر بھی ہیں خوش رہیں آباد رہیں میں سرپراز علی ہوں آج میں جو یہ کڑائی بنا رہا ہوں یہ میرے سبسکرائبر اور ویورز کی بہت ڈیمانڈ بھی یہ کڑائی بہت ہی لذیذ بنتی ہے اکثر جب ہم کڑائی بناتے ہیں تو گوشت ڈرائی ہو جاتا ہے کڑائی میں پھر وہ مزہ نہیں آتا لیکن یہ جو کڑائی بنا رہا ہوں اس میں گوشت کی چکنا ہٹ بھرقرار رہے گی اور مٹن جوسی اور ٹینڈر بنے گا اس کڑائی میں مسالے بلکل کم استعمال ہوتے ہیں اس ٹرک کو جاننے کے لیے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے ورنہ آپ کبھی بھی جوسی اور ٹینڈر مٹن والی کڑائی نہیں بنا پائیں گے تو آئیے بناتے ہیں بہت ہی آرسان طریقے سے اور وہ بھی صرف منٹوں میں آپ کی پسند دیدہ مٹن کڑائی ہاں سبسکرائیب ضرور کرنا فلے مان کریں گے سب سے پہلے کڑائی میں گوشت لیں گے میں نے ون کے جی گوشت لیا ہے اور مٹن کڑائی میں گوشت اکثر کرے ران یا دستی کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ران کے گوشت سے کڑائی بہت اشی اور لزید بنتی ہے ابھی اس میں ون کپ آئیل شامل کریں گے ایک کوپی بناسپتی گی کی شامل کریں گے ون ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے مکس کریں گے اب تقریباً دو کپ پانی ایڈ کریں گے اور فلین کو ہائے رکھنا ہے مکس کریں گے ابھی جیسے ہی پانی میں اوبال آئے گا مٹن کو کور کریں گے تقریباً 30 سے 35 منت تک اس کو کور کر کے رکھیں گے اور اس کا فلین میڈیم کر دیں تاکہ گوشت اشی طریقے سے گل جائے کر کے کڑائی میں گوشت کو آئل میں فرائی کیا جاتا ہے اس طریقے سے گوشت ڈرائی ہو جاتا ہے ہم جس طریقے سے یہ کڑائی بنا رہے ہیں اس میں گوشت آپ کا چکناٹ والا ہوگا ٹینڈر ہوگا اور جوسی گوشت بنے گا یہی ٹرک تھی جو میں نے شروع میں پانی اور آئل کو کٹھا مکس کر کے کڑائی کو پکا رہا ہوں اس ٹرک سے آپ کا گوشت جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہوگا یہ گوشت جو ہے اشی طریقے سے گل جائے گا اور اس گوشت کی جو چکناٹی ہے وہ اس میں رہ جائے گی اور گوشت جو ہے جوسی اور ٹینڈر بنے گا تقریباً 25 منٹ گزر گئے ہیں کور اٹھا کر کڑائی کو چیک کریں گے کڑائی کا پانی خوشک ہو گیا ہے مزید ایک کپ پانی شامل کریں گے تاکہ مزید گوشت گل سکے پھر کور کریں گے اور 15 منٹ مزید پکنے دیں گے تقریباً 35 منٹ گزر چکے ہیں ابھی کور اٹھائیں گے اور چیک کریں گے گوشت تقریباً 80% گل چکا ہے ابھی اس کا پانی خوشک کریں گے چار ادد ہری میرچ کاٹ کر شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپونڈ ادھرک لرسن پیسٹ شامل کریں گے اور میرچ کریں گے ابھی اس میں بارہ ادھر ٹماٹر دوشوں میں کاٹ کر شامل کریں گے ٹماٹروں کا وزن تقریباً 700 گرام ہوگا 800 گرام 700 گرام ٹماٹر ہیں یہ ون کے جی گوشتیں ہیں اس میں میں نے ٹماٹر اتنے ہی شامل کیے ہیں ابھی 10 منٹ تک کور کریں گے تاکہ ٹماٹر نرم ہو جائے ابھی کور اٹھائیں گے اور چیک کریں گے ٹماٹر نرم ہو گئے ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ جناب آپ سے بھی گزارشیں سبسکرائب ضرور کرنا ٹماٹروں کو ایک طرف کر کے ٹماٹروں کو میش کریں گے ٹماٹروں کو ایک طرف کر کے میش کرنے سے مٹن کی بوٹی ثابت رہتی ہے ابھی ٹماٹروں کو میش کر کے ٹماٹروں کو مکس کریں گے تھوڑا سا نمک کم تھا تو ایڈ کریں گے اگر ہم گوشت کو پہلے خرائی کرتے تو گوشت کی جو چکنا آٹیں وہ ختم ہو جاتی ہے اس طریقے سے کڑائی بنانے سے گوشت کی جو چکنا آٹیں وہ برقرار رہتی ہے اور کڑائی بہت لذیذ بنتی ہے جیسے ہی ٹماٹر کا پانی خوشک ہوگا اور آئل نظر آئے گا تو پھر اس میں ہم دیو شامل کریں گے ابھی اس کی اشے طریقے سے ہم بنائی کریں گے ماشاءاللہ گوشت اچھا تھا گل گیا ہے ابھی ٹماٹر کا پانی خوشک ہوتا جا رہا ہے اور آئل آئیس کا نظر آنا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ اس طریقے سے اگر آپ کڑائی بنائیں گے تو یہ کڑائی بہت لذیذ بنتی ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ بکری کا گوشت نہیں ہے کسی ہرنی کا گوشت ہے ماشاءاللہ یہ کڑائی ابھی تقریباً سیار ہیں ابھی اس میں ہم تقریباً چار پانچ ٹیبل سپون دھئی شامل کریں گے دوہری میرش شامل کریں گے ابھی اس میں ہم ماشاءاللہ شامل کریں گے ون ٹی اسپون پٹا دھنیا شامل کریں گے ہاف ٹی اسپون زیرہ شامل کریں گے پٹا ہوا اور مکس کریں گے ابھی ماشاءاللہ یہ کڑائی تقریباً تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہتی یشی کڑائی بنی ہیں مٹن کڑائی ابھی بلکل تیار ہیں سجاوٹ کریں گے ٹو ٹی اسپون کالی میرش کٹی ہوئی اس کے اوپر ہم شڑکیں گے دنیا ایڈ کریں گے یہ ہری میرش ایڈ کریں گے سلائس کٹا ہوا آدھرک ایڈ کریں گے ماشاءاللہ یہ ہماری مٹن کڑائی بہت ہی سپیشل تیار ہو چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ کڑائی کتنی یشی کتنی جوسی اور ٹینڈر بنی اور کتنا گل بلکل گل چکا ہے یہ دیکھیں مزایا ہاپ کہ آپ کو یہ مٹن کڑائی کی ریسی پی بہت پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ خوب شیئر کیجئے گا اور کمنس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ مٹن کڑائی آپ کو کیسی لگی آپ کا بہت بہت شکریہ جناب اپنا بہت خیال رکھیے گا تو گائز آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی بہت ہی سپیشل ریسی پی کے ساتھ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ